میں اپنے پورے خطاب نو مختصر کر دیا چند ایک چیزیں تو آڑے سامنے گزارش کرانگا آج دیس محفل دے حوالے نال جڑی ایسی گل آج تو آڑے واسطے کام آئے کالسی دنیا تو جائیے کبرش ساڑے کام آئے جو آج دنیا تے مسلمانہ دے حالات میں انہا حالات میں اصان کی کرنا ہے او دے وچ بھی ساڑے کام آئے میں انشاءاللہ بڑے مختصر جب اپنی دو تین چیزیں تو آڑے سامنے گزارش کرانگا آؤ اسے شروع ہی تو ہونے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دی شان کی ہے اللہ تعالیٰ دی شان تو شروع ہو کے میں انشاءاللہ اگے اپنے موضوع نو ودھاندہ چلانگا میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ یاسین 36 سورت 38 اور 29 نمبر آیت چرشاد فرمایا وَشَّمْ سُتَجْلِلِ لِمُسْتَقْرِ اللَّهَ اللہ تعالیٰ او ذات ہے جس نے سورج نو اس طریقے نال قید کیتا ہے اس طریقے نال مقرر کیتا ہے کہ وہ قدی اپنی منزل نو چھڑ کے اگے پیچھے نہیں ہوں دا سورج قدی بھی اپنی منزل توں اگے پیچھے نہیں ہوں دا وہ جدودہ چلتا ہے پہا ہے اس سے مدار چلتا ہے پہا ہے اس سے رفتارنا چلتا ہے پہا ہے اور قیامت تک اس سے رفتارنا چلتا رہے گا آج توڑے سپینڈ ہوئے جس وقت سورج صبح تلو ہویا فرز کرو ساڑھے چھے بجے آج تو کروڑ سال پہلے بھی ساڑھے چھے بجے ہی نکلے آسی اور آج تو کروڑ سال بعد بھی ساڑھے چھے بجے ہی نکلے گا ایک منٹ آج بھی تاریخ ہے اگے پیچھے نہیں ہوئے گا دس سو اس سورج نو کنٹرول کرنا لہا کوئی تے ہیں نا کوئی تے ہیں نا جدہ سورج نو کنٹرول کرنا لہا جدہ سورج نو کنٹرول کرنا لہا اسنوں سے آغنیا اللہ انہوں سے کی آغنیا ذالک تقدیر العزیز العلیم اے نظام اس زبردست زادہ بنایا ہے اس زادہ جس دے نظام انہوں کسے قسم بھی کوئی خامی نہیں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اور اصاں پھر سورجیاں نہیں چاندیاں میں منزلہ مقرر کر دیتی ہیں چاندیاں اور سورج دووے تھے دووے اپنے رستیں آتے ہیں اس طرح چل دینے پہ نہ چاند سورج نو پکڑ دا ہے اور نہ سورج چاند نو پکڑ سکتا ایک قدی ایک دوسرے نو پکڑ ہے نہیں سکتے اپنی اپنی جگہ آتے چل دینے پہ میرے پیارے دوستو اگے سورہ نحل سولویں سورت اٹھمی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دینے وَالْخَیْلَةَ وَالْبِغَالَةَ وَالْحَمِير میں کوڑے بنائے میں خچر بنائے اور تیسری چیز میں گدے بنائے یہ تین چیزیں تھا ذکر فرمایا مقصد دستاندہ کی کہ میں سواریاں بنائیا توڑے واسطے توڑے واسطے سواریاں بنائیا لیکن اونا بچوں تین جانور چن کے دس سے اوکیڑا کیڑا دس ہے سب دو پہلے کوڑے پھر خچر اور تیسرے نمبر تھے گدے اللہ تعالیٰ فرماندہ کہ میں تین چیزیں بنائیا اور کیوں بنائیا لیتر کا بہو ہا تاکہ تسی ہونا تے سواریاں کرو تاکہ تسی ہونا تے توجہ ہے میرے حال توڑے واسطے کوڑے بنائے توڑے واسطے خچر بنائے توڑے واسطے گدے بنائے تاکہ تسی ہونا تے سواریاں کرو ایک کوڑے اس واسطے نہیں بنائے کہ تسی ہونا تے تھلیوں گزرو میں اس واسطے بنائے میں تسی کوڑے تے ہوڑو باری کرو جنہ لوگ ہم شوق ہے کوریاں تو خلے گزرنے تھا وہ اس آیت میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ احسن تکوین اس کائناتی سب تو افضل انسان میں بڑھایا ہے انسان سب تو افضل ہے یا کورا افضل ہے انسان افضل ہے یا خچر افضل ہے انسان افضل ہے یا قدع افضل ہے افضل کون ہے بھئی سارے بولو نا تو سی افضل ہو تو پھر تو سی کوریتے سواری کرو کورا تو آڑیتے سواری کیوں کرے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وزینہ اور اس واسطے بھی بڑھائے تاکہ سواریاں خوبصور دیدا ذریعہ پر تونسونیاں لگن بندیاں ویخلقو مالا تعلیمون اس آیت دا آخری حصہ ایک غور نال سننا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے رہے اے تے میں چاندے سواریاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیتا ہے حال بے شمار سواریاں اے میت اجے چھپا کے رکھیاں نے جیڑیاں وقت میں تو آڑے سامنے لیا ہواں گا کوڑیاں دا ذکر ہو گیا گڑیاں دا ذکر ہو گیا اونٹ دا ذکر ہو گیا آلے گڑیاں دا ذکر نہیں ہویا کاراں دا ذکر نہیں ہویا جہازان دا ذکر نہیں ہویا ساڑے چودہ سو سال بعد ساڑے چودہ سو سال پہلے کسے بندے دے دماغ دے کسے کونے بھی ایک گل موجود ہی نہیں ہوئے گی کہ کل ہوئے بھی سواریاں بڑھنے آنے اللہ تعالیٰ فرما دے نے اجے میں پیل ساریاں سواریاں تو آڑے تو چھپا کے رکھیں آنے جیڑیاں موقت میں تو آڑے کے ظاہر کرانگا اور ساڑے چودہ سو سال بعد ساڑے کے ظاہر ہوں دیا نے پہیاں میرے پیارے دوستو اگے سولہ نحل سولوی سورت چھاس نمبر آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَحْ میں جانوراں اور مویشیاں بھی انہیں جویں تو آڑے واہ سے سبق رکھے جانوراں جویں تو آڑے واہ اوکی سبق رکھے نسکی کو من ما فی بطونے میں اونا دے پیٹھویں ایک چیز رکھیے او کی چیزیں مِن بَئِنِ فَرْسِمْ وَدَمِ اللَّبَنَا میں اس جانور دے پیٹھ دیں دو ناپاک چیزیں کنیاں دو ناپاک چیزیں ناپاک زیج رکھو حلال جانوریں گائے ہیں بھینس ہیں اونٹ ہیں بکری ہیں میں اونا دے پیٹھ دیوں دو ناپاک چیزیں اوکیڑی کیڑی ایک خون اور دوسری گوبر گوبر بھی ناپاک اور خون بھی ناپاک میں انہ دونہ چیزیں ایک کشید کر کے ایک پاک چیز کٹ کے لیونا اوہ دانائے دودھ اوہ دانائے دودھ میں دو ناپاک چیزیں میں چھو تو آڑے واستے پاک دودھ لے ہونا اور لیا کے تو انہوں پیانا جیڑا تو آڑے واستے ذائقے دار اور مزے دار ہونڈا ہے کونہ سبحان اللہ میں سائنس پڑھے ہاں میں بسیکلی مکینیکل انجیریہ ساری عمر میں سائنس پڑھئی ہے ساری عمر میں سائنس پڑھائی ہے میں سائنس اجے تک سائنس دودھ بنار دے کابل نہیں ہو سکی اور جیڑا بکری تھا دودھ نہیں بنا سکیا انہیں انسان پر بکری کڑھی شاہ بڑھائی ہے اجے سائنس اس جدہ تک نہیں پہنچی سائنس اجے تک دودھ نہیں بنا سکی جیڑا دودھ رب نے بڑھایا ہے ایدہ کل اورے بھی میں عرض کراں میں اپنے پڑی سائنس دے نتیجے ویچھے گل کرن لگاں قیامت تک سائنس دان اللہ دے بنائے دودھ برگا دودھ نہیں پڑھا سکے گا میرے پیارے دوستو آؤ توڑے کے آخری گل اس موجود ہی عرض کراں سورہ آل عمران چوتھی سورہ چھٹی آیت اللہ تعالیٰ انشاء فرما دے او واللذی یوسف ذرکم فی الارحام کئی فا یہ شاہ میں ماد پیٹ ویچ میں ماد پیٹ ویچ او شکلہ بنانا جے ہو جائیں یا میرا دل کرتا ہے میں جے ہو جائیں یا دل کرتا ہے میں ہو جائیں شاہ صاحب بڑھائے بڑے خونصورت بڑھائے شاہ صاحب بڑھائے بڑے سونے بڑھائے تو آڑے برگے سونے سونے چہرے بڑھائے میں ماد پیٹ ویچ جے ہو جائیں یا چاننا ہو جائیں شکلہ بنانا ذرا خیال نہ سنے ہیں ایک مردی توجہ تو آڑی چاہنگا میرے آلو نا توسی میری طرف توجہ ہے نا میرے پیارے دوستو اللہ تعالی ارشاد فرما دینے پہ میں ماد پیٹ ہو ایسی شکلہ بنانا جی ہو جی میرا دل کرتا ہے تو آڑے بھی جو ڈرائنگ کرنے موجود ہونگے میں چونکہ ڈرائنگ کرتا رہا میں خود انجینی رہا مکینکل انجینی رہا میں ساری عمر ڈرائنگز بنائی آنے تو آڑے چونکہ سیدہ دل کرے کہ میں کوئی ڈرائنگ سب کو پہلے تو کسے پردے دی ضرورت ہے کسے ڈرائنڈشیٹ دی ضرورت ہوئے گی کسے کاغذ دی ضرورت ہوئے گی کسے کپڑے دی شیٹ دی ضرورت ہوئے گی اگر وہ نہیں ہے تو تو اسی یو دفتے تصویر نہیں بنا سکتے دوسرے نمبرتے تو انہوں روشنی دی ضرورت ہے روشنی ہوئے گی تصویر بنے گی انہیرہ آئے گا تو تصویر نہیں بن سکتے اس دوبارہ توڑے کوئی کلم کوئی برش کوئی ایسی چیز ہوئے گی جیدہ نہ تو اسی تصویر بڑھاؤ اگر تیسری چیز موجود نہیں تو پھر بھی تصویر نہیں پڑھ سکتی اور چوتھی چیز تو انہوں کوئی پینٹ چاہیدہ ہے کوئی سیاہی چاہیدی ہے تو انہوں کوئی روشنہی چاہیدی ہے جدو تک چار چیزیں نہ ہون تو اسی تصویر نہیں پڑھا سکتے خدا ہو ذات ہے وہ ایسی چیزاتیں تصویر بڑھاندہ ہے پڑھا جتے نہ روشنی ہے جتے نہ کلم ہے جتے نہ پینٹ ہے جتے نہ کوئی اور چیز ہے وہ چاروں چیزیں موجود کوئی نہیں اور پھر بھی تصویر بڑھاندہ ہے پڑھا اور تصویر کے ہو جی بڑھاندہ ہے پڑھا جڑی گلہ کر دی چل دی پھر بھی تصویر بڑھاندہ ہے پڑھا میرے پیارے دوستو اسی اس رب دے منن نالیاں حسین مجھ خدا دے منن آلیاں جڑا اے ہو جی تصویرہ بنا دا ہے جڑیاں گلہ کر دیاں بول دیاں چال دیاں خوبصورت حسین و جمیل اے ہو جی تصویرہ بنا دے کوئی یہ مصوریں بنا سکتا ہے میرے پیارے دوستو آو اس تو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جڑی تصویر بنائی شکم مادرج بنائی اور وہ سارے مصوران تو آلہ ہے پھر او نوچو ایک تصویر ہو بنائی جیڑی تصویر دے مقابلے دی کوئی تصویر نہیں جنوہ سیاغ نے آمینہ دا لال بڑھا کے پیجا آمینہ دا لال بڑھا کے پیجا دو جہانہ دا سردار بڑھا کے پیجا نبیان دا امام بڑھا کے پیجا نبیان دا سارے کبھو نبیان دا نبیان دا امام بڑھا کے پیجا آو ذرا او نا دی ایک میں گلرز کران سورہ علمائدہ پنجنی سورت قرآن پاک دی ایک سو دسمی آیت حضرتی صلی اللہ علیہ السلام خطاب ہے اللہ تعالی حضرتی صلی اللہ علیہ السلام نو فرمان دینے توجہ ہے نا میری طرف اللہ تعالی فرمان دینے حضرتی صلی اللہ علیہ السلام نو وَإِذْتَخْلُكُمِنِ تَعِينَ قَحَيْعَتِ تَعِيْرِ اے عیسیٰ تو مِنٹی دا پرندہ بناندہ سے قَدَا مِنٹی دا گارے دا پرندہ بناندہ سے اور انہوں بنا کے قَحَيْعَتِ تَعِيْرِ بِعِذْنِ میرے اِذَنْ نَال بنادا سے کی دے نال بنادا سے میرے سارے آپ کو اِذَنْ نَال اللہ تعالی فرمان دینے میرے اِذَنْ نَال بنادا سے اے اِذَنْ دا لفظ ذہن میں جرکنا ہے اگر فرمایا فَتَنْ فُخُفِيهَا فَتَقُونَ قَعِرَا پھر تو کی کردہ سے مِنٹی دا پرندہ بنا کے مِنٹی دا پکھڑوں بنا کے انہوں پھوک ماردہ سے انہوں پھوک ماردہ سے فَتَقُونَ قَعِرَا کہ وہ اُٹَنْ لَاوْ پَعِدَا سی بھائی کوئی مِنٹی دے پرندے بھی اُڑ دے قدی بے کھے جے قدی کسے اُڑایا ہے نہیں لیکن اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے روئے طاقت دیتی کہ وہ مِنٹی دا پرندہ بڑھائے انہوں پھوک مارے اور پھوک مارے اور وہ پرندہ اُٹَنْ لَاوْ پَعِدَا کیوں؟ بِعِذْنِ میرے اِذَنْ نَال میرے اِذَنْ نَال یہ کیوں اُڑ دا ہے پیا میرے اِذَنْ نَال اُڑ دا ہے پیا اگے تیسری جگہ تے ارشاد فرمایا وَتَخْلُ وَتُبْرِيُ الْأَقْمَحَ وَالْعَبْرَس اور جیڑا مادرزاد مادرزاد نبینا مادرزاد کھوڑا او پیدا ہویا اگر تُو انہوں پھوک مارے دیو ٹھیک ہو جانا سی جنیاں پیدا ایسی اکھاں کوئی نہیں عیسیٰ علیہ السلام انہوں حتھ لان اُس نُو دم کرن اُو دیا اکھا ٹھیک ہو جانا وہ کور آلِ مریض انہوں دیکھے وہ مریض ٹھیک ہو جائے کیوں ٹھیک ہو جائے؟ بِعِذْنِ کیوں ٹھیک ہو جائے؟ بِعِذْنِ اس آیت میں تیسری دفعہ بِعِذْنِ ڈالبازے کہ میرے اِذن نال اور فیرگے فرمایا وَإِذْتُ خُرِجُ الْمَوْتَ اگر او قبر تے کھڑے ہو کے کسے مردین و آواز دے تے مردہ اُٹھ کے کھڑا ہو جائے زندہ ہو جائے ہزار سال پرانی قبر ہے پائنس سال پرانی قبر ہے ساڑھے کولوں تے ایک منٹ سا مردہ نہیں اٹھ سکتا اوہ ہزارہ سال پرانے مردین و آواز دے مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے لیکن وہ کیوں کھڑا ہو جائے بِعِذْنِ میرے اِذن نال میرے میرے اِذن نال یہ ان چار دفعہ ایک قائد وچہ اللہ تعالی نے بِعِذْنِ دا لفظ ارشاد فرمایا انہیں اِذن دا لفظ ذہن مجرمے سورہ آلِ حضاب تیتیس ربع سورت پنتالیس اور چھتالیس ربع آئیت درد سماعت فرماؤ اللہ تعالی ارشاد فرما دینے اَيُّهَا نَبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَاں وَمُوشِّرَاں وَنَزِیرَاں اے میرے نبی اَسَا تُوَانُو گوائی دین الہ بنا کے پیجے اَسَا تُوانُو گوائی بنا کے پیجے اور تُوانُو بشارکان دین الہ بنا کے پیجے اور اس واسطے پیجے تاکہ تُسی اللہ دے عزاب تُو نوکہ نوڑ راؤ اَسَا تُوانا لہ بنا کے پیجے اے ایسا چیزوں تھا انہوں دے کے پیجی ہیں اے شاہد تے مِنہوں ایک حدیث مبارک جاد آئی بخاری دی اوہ میں عرض کر کے فیر اگلی آئیتیں ہونا اچانک جاد آگی تو ایڈے سامنے پیش ذرا تیانہ آئیت مبارک سنے ہیں اے شاہد صرف ساٹے واسطے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ قیامت آلے دن حضرت نوح علیہ السلام نے بلائے گا اور نوح علیہ السلام نے بلا کے اے نوح جیڑا میں پیغام دیتا سی اوہ تو سا لوکاں تک پہنچایا حضرت نوح علیہ السلام عرض کرنگے یا اللہ بلکل ہسا پیغام پہنچا دیتا سی اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام دے اوہ مدروں کھڑا کرنگے اوہ نو کہنگے ذرا میں نو دس ہوتے سی کیا نوح نے میرا پیغام توڑے تک پہنچایا سی اوہ سارے دے سارے کہنگے یا اللہ سا نوح کوئی پیغام نہیں آیا سا نوح کوئی پیغام نہیں آیا اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام نوح فرمائے گا اے نوح تو آخنا پہنچا کہ میں پیغام پہنچا دیتا سی جنہ نوح پیغام پہنچانا سی اوہ آخ دینے سا نوح پیغام ہی کوئی نہیں پہنچا انہوں مقدمہ ہو گیا نا انہوں اس مقدمے واسطے جس وقت ایک بندہ آخ دے پہا کہ میں اس طرح کیتا دوسرا اس طرح نگیٹ کر دے پہا کہ اس طرح نہیں ہویا ان کی دی ضرورت پہے گی گواہ دی ضرورت پہے گی اللہ تعالیٰ حضرت حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھے گا اے نوح ذرا تیانہ سنیں نوح علیہ السلام نوح اس دنیا تو رخصت ہویا ست ہزار سال ہو گئے نا کنے ہزار سال ہو گئے نا اور خدا جانے قیامت تجھے کنے ہزار سال بعد ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ فرمان دے رہے ہیں اے نوح اے دواستے کوئی دعا پیش کر کوئی گواہ پیش کر جتے تم انہوں پتا لگے کہ تم باقی سارے دے سارا میرا پیغام پہنچا دیتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہونگے ساری کائنات بھی مخلوق سامنے کھڑیئے آپ فرمانگے یا اللہ میرے دو گواہ نے میرے دو گواہ نے ایک محمد میرے گواہ نے اور ایک محمدی امت میری گواہ ہے اے تُسری بیٹھے تو اڑے پینڈ دا کینہ آئیں مد نور تُسری مد نور دے بیٹھے بندے اے نور نا اسلام دے گواہ ہو جیڑے ساتھ ہزار سال پہلے ہو چکے نے جنہوں دسوں گواہی کہا دیتے دیو گے بھائی یہ تو ہڑی گواہی ہے گواہی دیو گے چپ ہو گئے ہو وہ گواہی دیو گے کیوں گواہی دیو گے کیوں گواہی بھائی ساٹھے واس دیتے اس ہی تے اس خدا نو منن علیہاں جیدی گواہی محمد مصطفہ نے دیتی ہے جیدی گواہی کنے دیتی ہے محمد عربی نے دیتی ہے دوست جہاند سردار نے دیتی ہے ساٹھی جو وہ گواہی ہے اس نے جدو محخیہ کے پیغام پہنچ گیا ہے آپ نے گواہی دے دیتی تو سیتے میں اسی بھی گواہی دیانگے ساٹھی بھی گواہی ہوئی ہے میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے ساٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح شاہد اور منیر بنا کے پہنچے ہیں وہ صرف ساٹھے گواہ نہیں ہیں تو نودے بھی گواہ نے اے تھوں تک کہ اوئی گواہ نہیں ہے نودی امت نہیں اے امت بھی ساری گواہ ہے میرے پیارے دوستو اگے فرمایا اگے فرمایا ازندہ لفظ آگیا ہے نا میں ازندہ لفظ آگیا ہے اس آیت میں چار بار ہی آیا سی ہونے تھے ازندہ لفظ استعمال دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاکش استعمال فرمایا اور کس طرح استعمال فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرما دے رہے وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجَ مُنِیرَا اے میرے محبوب میں تینوں سراج بنا کے پیجیا اور منیر بنا کے پیجیا اے دویں چیزیں نہیں بنا کے دیتیا میں تینوں ازندے کے پیجیا ہے ازندے کے پیجیا ہے اس واسطے کہ تینوں چانم وڑن دے ضرور پیش آ جائے تینوں آسمان اللہ بیخنا پہے تینوں اولیاں بھی تو چشمیں کڑنے پہے جائیں تینوں آسمان اللہ بیخنا پہے تینوں تیرا دل کرے کہ میں زمین دے پیر مارا چشمہ نکل آئے تینوں آسمان اللہ دیکھنا پہے تینوں کھانا وڈانا پہے جائے چار بنیادہ کھانا پندرہ سو بنیادہ کھانا ہوئے تو اپنا تھک مبارک سٹے تینوں ازند لینا نہ پوے تینوں ازند واسے آسمان اللہ بیخنا میں ازند دے کے پیجنا پہا جتے تیرا دل کرے استعمال کردار ہو تینوں تکبیر رسول اللہ تحقیم حیدری آستانالی سہدہ شریف زیدہ با آستانالی زیدہ با میرے پیارے دوستو میرے واسے یہ نعرہ بڑا قابلے عزت اور قابلے فخر ہے میرے واسے ایک عالم نعرہ لاندہ پہ ایک بے علم واسے میرے واسے میں تھے فوج میں کرنل رہاں میں تھے ساری عمر دنیا داریج گزاریئے لیکن ایک چیز جڑی پیر نے بخشیئے اور توڑے پیر نے توانوں بخشیئے اور آسان اپنے پیران کنوں سے کیئے وہ چیز ایک کیئے کہ محمد مصطفیٰ دے قدمانال مٹی لگتی وہ ساڑھی آکھا دا سرما وہ ساڑھی آکھا دا سرما